اسلام علیکم ایوریون اسے کمر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جسے پاکستان نے بہت ہی کم ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے چائلڈ سیکچول ابیوز یعنی کہ بچوں کا جنسی استحصال آج کسی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ چائلڈ سیکچول ابیوز کی اوورال پورے ملک میں کیا صورتحال ہے اس کی کیا پوسیبل ریزنز ہوتی ہیں اور اس سیکچول ابیوز کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اس کی پریونشن کے بارے میں بھی بات کی جائے گی سو لیٹس سٹارٹ ایٹ ساحل نامی اینجیو کے مطابق 2019 میں پاکستان میں تقریباً دو ہزار آٹھ سو چھتالیس کیسز چائلڈ ابیوز کے رپورٹ ہوئے ان میں سے چھپن فیصد کیسز یعنی ایک ہزار پانچ سو انسٹھ کیسز ففٹین ففٹین آئن کیسز چائلڈ سیکچول ابیوز کے تھے اور ان میں سات سو ستانویں لڑکے اور سات سو باسٹ لڑکیاں تھی جو کہ اس جنسی استحصال کا اس سیکچول ابیوز کا شکار ہوئی تھی اگر بات کی جائے ایک سے پانچ سال کی عمر کے بچوں کی تو اس عمر میں تقریباً ایک سو اکیس کیسز آئے چائلڈ سیکچول ابیوز کے جن میں بہتر لڑکیاں اور انچاس لڑکے تھے اور آٹھ بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا چھے سے دس سال کی عمر کے بچوں میں تقریباً چار سو سنتالیس کیسز چائلڈ سیکچول ابیوز کے ریپورٹ ہوئے جن میں دو سو دو لڑکیاں اور دو سو پنتالیس لڑکے تھے ان میں سے تقریباً بتیس بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا گیارہ سے پندرہ سال کی عمر میں تقریباً چار سو چوبیس کیسز سیکچول ابیوز کے سامنے آئے جن میں ایک سو نوے لڑکیاں اور دو سو چونتیس لڑکے تھے اور ان میں بیس بچوں کی جان لے لی گئی تھی سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں میں تقریباً چورانوے کیسے سامنے آئے جن میں پچاس لڑکیاں اور چورتالیس لڑکے تھے اور ان پندرہ سے انسٹھ کیسز میں تقریباً چار سو اکیس کیسز وہ ہیں جہاں پر ایج ڈیفائن ہی نہیں یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس عمر کے بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ایجز ور نوٹ مینشن ان فور ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی ون کیسز اگر آپ اس ریپورٹ کو ذرا اور کلوزلی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن کن جگہوں پر بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ابھی میں جن جگہوں کے نام لینے جا رہا ہوں اس کے بعد شاید ہی معاشرے کی کوئی ایسی گلی یا کوئی ایسی قابل ذکر جگہ ایسی ہو جہاں پہ یہ عمل واقع نہ ہوا ہو بسز، پارک، رکشہ، کلینک، ایمٹی پلوٹس، فیکٹری، گیم سینٹر، ہاسپٹل، پولیس سٹیشن، حویلی، قبرستان، ورک پلیس، سکول، شاپ، مدرسہ، جنگل، سٹریٹ، فیلڈ آپ یو جس نیم ایٹ تقریباً ہر جگہ پہ آپ کو کم از کم ایک یا دو یا کچھ نہ کچھ کیسز ضرور ملیں گے جہاں پہ بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا گیا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو درندگی کا نشانہ نہ بنایا ہو چائلڈ سیکچول ابیوز کی کافی ریزنز ہیں ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں they are more vulnerable than adults یعنی بڑے بچوں بڑے عمر کے افراد کے نظر بچے زیادہ vulnerable ہوتے ہیں وہ اپنا defense جو ہے وہ easily نہیں کر سکتے تو جو بھی ابیوزر ہے یا potential ابیوزر ہے اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اس حوالے سے ابیوز کر لے کیونکہ بچے اپنا دفاع نہیں کر پاتا تو زیادہ تر cases میں بچوں کے ساتھ اس لیے جنسی زیادتی کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ vulnerable ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ گھناونا عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایک اور ریزن جو کافی child abusers میں دیکھی گئی جب ان کے انٹرویوز وغیرہ conduct کیے گئے جب وہ پکڑے گئے تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ they just want to have control over someone وہ basically انسان کی nature ہے نا کہ وہ کسی اور کو control کرنا چاہتا تو انہیں abusers نے اپنے کئی انٹرویوز میں بھی یہ بتایا اور کئی researches میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ basically جو control کرنے کی feeling ہے وہ اس feeling کو experience کرنا چاہتے تھے جس طرح میں آپ کو پچھلے point میں بتایا کہ بچے vulnerable ہوتے ہیں ان کا اپنے لیے defend کرنا خود کو defend کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ان پر control کرنا physically, emotionally, psychologically وہ زیادہ آسان ہوتا ہے تو یہ feeling جو آپ کے بعد کسی کو control کرنا چاہتے ہیں اس پر اپنی power کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے زیرے اثر رکھنے چاہتے ہیں یہ feeling جب آپ میں بہت زیادہ آ جاتی ہے کسی بھی potential child abuser میں بہت زیادہ آتی ہے اسے جوں ہی موقع ملتا ہے تو وہ اپنا کام دکھا جاتا ہے اور وہ بچوں کے ساتھ جنسی عمل بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر گزرتا ہے کافی child abusers کا جب انٹرویو کیا گیا اور جب ان کی histories کو مزید آگے چھانا گیا تو ان میں سے ایک اور بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے emotions کو control کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے خصوصاً ایک تو ان کی اس عمل کے ساتھ sexual intercourse سیکس کو لے کر ان کی بہت زیادہ شدید خیالات ہوتے ہیں اور دوسرا اپنے جذبات کو control نہ کر پانے کی وجہ سے ان کا ہمیشہ دھیان جو ہے vulnerable targets کو ڈھونڈتا ہے اور سب سے زیادہ vulnerable میں نے آپ کو بتایا وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں یہ ہی ہوتا ہے وہ جوں ہی دیکھتے ہیں کہ یہ بچے اب vulnerable ہیں اور دوسرا ان کے ساتھ ان کو اپنے emotions control کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا جیسے ہی موقع ملتا ہے they just go on and they sexually abuse the child تو یہ جو آپ کی ایک preoccupation with sex ہے اور اپنے جذبات کو control نہ کر پانا یہ ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے child sexual abuse کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک American website کے مطابق child abusers جس طرح سے اپنا target select کرتے ہیں وہ عموماً ان بچوں کو select کرتے ہیں جو کہ broken families ہیں جن کے گھریلو حالات ٹھیک نہ چل رہے ہیں چاہے گھر میں emotional مسائل چل رہے ہیں psychological مسائل چل رہے ہیں اب ان مسائل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ isolate ہو جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے تو ایسے بچوں کی وہ تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ ان بچوں کو چونکہ گھر میں توجہ نہیں ملتی تو وہ توجہ اور پیار کے بھوکے ہوتے ہیں اور یہی توجہ اور affection انہیں باہر کے ایک آدمی سے ملتی ہے اور جیسی انہیں وہ affection اور وہ trust کا رشتہ بچوں کے ساتھ gain کرتا ہے ان کے ساتھ trust کے رشتے کو جب وہ develop کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا یہ عمل سر انجام دیتا ہے چائلڈ سیکچول ابیوز کی ایک اور ریزن ہے پاورٹی ایک امریکن سٹیڈی کے مطابق وہ گھرانے جن کا سوشو اکنومک سٹیٹس لو ہے کہ میں وہاں کے بچے ایک نارمل بچے کے نسبت ایک عام بچے کے نسبت تقریبا تین گناہ زیادہ چائلڈ ابیوز کے لیے ایک پوٹینشل ٹارگٹ ہوتے ہیں اب جہاں تک پاکستان کی بات کی جائے یہاں پہ کئی ایسے کیسے سامنے آیا جہاں پہ ایک ابیوزر کسی بھی بچے یا بچی کو کسی بھی چھوٹی سی چیز پر آپ کینڈی کر لیں کلفی کر لیں کسی بھی ایک بنیادی ضرورت کی ایک عام چیز جس سے آپ بچے کو اٹریکٹ کر سکتے اس چیز کا لالش دے کہ بچے یا بچی کو لے جائے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ابیوزر وہ گھناؤنا عمل سرنجان دیتا اور بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا دیتا سو پاورٹی ایک بہت اہم فیکٹر ہے چائلڈ سیکچول ابیوز کے کیسز میں ایک بہت جرنل ریزن فریسٹریشن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ابھی اس سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں رہے چائلڈ سیکچول ابیوز کی ایک اور ریزن ہے سائیکل آف ابیوز یعنی کہ آج جو افینڈر ہے جو ابیوز کر رہا ہے وہ ایک زمانے میں وکٹم تھا جو عمل اس نے آج کسی بچے یا بچی کے ساتھ کیا ہے یہی عمل بچپن میں یا عمر کے کسی نہ کسی حصے میں اس کے ساتھ ہوا تھا اور تب اس کو پروپر کیئر نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ کو لے کر اس کا وہ پین اس کی وہ تکلیف اس کی وہ اینگویش جو ہے وہ ایک ٹراما کی سورج اختیار کر جاتی ہوتی ہے اور اسی ٹراما کو ایک ٹراما اس کے لیے ناسور بن جاتا ہوتا ہے اور اسی چیز کو وہ پھر دوسرے وکٹم پر انفلکٹ کرتا ہے وہ پین جو اسے ملی ہوتی ہے سوسائٹی کے طرف سے وہ وہی پین سوسائٹی کو دے رہا ہوتا ہے چائلڈ سیکچول ابیوز کی پریونشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ریکمینڈیشن جو مائرین دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کی زندگی میں ایک ایک اکٹیو رول ادا کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مقصوص وقت میں آپ کا بچہ یا بچی کہاں ہے کس کے کسی بھی موضوع پر بات کر سکے اسے آپ سے بات کرتے ہوئے کسی بھی کسی بھی چیز یا کوئی بھی معاملہ بچے ہیں یا دماغ میں کئی سوال آت آتے ہیں تو جب بھی ان کو کوئی چیز کوئی سوال تنگ کر رہا ہو کوئی چیز بودر کر رہی ہو تو ان میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو اتنا کانفیڈنس انہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی موضوع پہ کسی بھی معاملے پہ یا جو چیز انہیں کنفیوز کر رہی ہے وہ اس حوالے سے آپ پر آپ کو آکے بتا سکیں کیونکہ بعض پڑھ سکتا تو اس وجہ سے عموماً بچے یہ بات نہیں بتاتے ہوتے سو یہ آپ ہی کا فرض ہے کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ آپ کا بچہ آپ کو ہر حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ آ کر بتا سکے اور اسے یہ اعتماد ہو کہ وہ آپ سے بات کرے گا تو آپ اسے مایوس نہیں کریں چھوٹی عمر کے بچوں کو جسم کے پرائیویٹ پارٹس یا جو مقصود سازہ ہیں ان کے exact نام بتائیں اور اس بات کو انشور کریں اور ساتھ انہیں یہ بھی بتائیں کہ which touches are good and which touches are bad good touch اور bad touch کا فرق چھوٹی عمر کے بچوں کو ضرور سمجھائیں آپ جتنا انہیں یہ سمجھائیں گے اور انہیں جتنا بدا چلے گا کہ یہ touch ہے اور یہ touch جو ہے that is a bad touch یا ok or not ok touches جیسے بھی آپ سمجھانا چاہیں آپ انہیں یہ ضرور سمجھائیں تاکہ جب بھی کوئی اجنبی یا کوئی بھی فرد ان کے ساتھ کوئی غیر ضروری حرکت کرنے لگے تو وہ اس کو وہ روک سکیں یا اگر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو بعد میں آپ کو آکے یہ بتا سکیں کہ فلان شخص نے ان کو کس طریقے سے چھوہ so bad touch اور good touch کا فرق ضرور اپنے بچوں کو سمجھائیں always trust your instincts اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی ایک مقصود مرد یا عورت کے پاس آپ کو اپنا بچہ نہیں چھوڑنا چاہیے تو اپنے بچے کو اس کے پاس مت چھوڑیں کیونکہ اگر اسی ساحل انجیو کی ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو ابیوزرز کٹیگری ہے چائنڈ سیکچول ابیوز ہے یا ابیوز کی دوسری فارم میں سب سے زیادہ جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں وہ آپ کے جاننے والے آپ کے رشتہدار رشتہدار لوگوں کی کٹیگری زیادہ کیونکہ بچہ آپ کا ہے اور آپ کے بچے کی سیفٹی سب سے زیادہ پیراماؤنٹ امپورٹنس رکھتی ہے اس کے علاوہ ہمیشہ اپنے بچوں کو مشکوک کردار کے حامل افراد سے دور رکھیں اور خصوصاً ایسے تمام افراد پر نظر رکھیں جو کہ آپ کے بچوں میں غیر ضروری انٹریسٹ لیتے ہیں ایسے تمام افراد پر نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا آپ ان لوگوں پر نظر رکھیں گے جتنا آپ ایک پرویکٹیو اپروچ لیں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ کا بچہ سیکچوال ابیوز نامی سیکچوال ابیوز پاکستان اور اس کی پوسیبل ریزنز اور ان کو کس طریقے سے پریونٹ کیا جا سکتا اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکچوال ابیوز کی کیا ریزنز ہیں اور ان کو مزید کس طریقے سے پریونٹ کیا جا سکتا اپنی اپنی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن اپنے ان باکس میں مل سکتے اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ